در دور میں بھی خجوراں لینیاں نے فرمایا اپنی مرضی نڑ پالا اپنی مرضی نڑ جی تو دیل کر دی پالا انہیں خجوراں پالیاں فرمایا پیسے انہیں کیا مولا علی نے فرمایا گلچ آپ پی سیٹ دے گلچ سیٹ دے سمجھو ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا گلچ خجوراں آپ چالا پیسے گلچ اپنی مرضی نڑ پال دے خجوراں لے کے گھر ٹریا بڑا ٹھٹھا کردہ مزا کردہ گھر وڑیا بیپی نو آن دا جے تیرے پیر علی نو میں دال آیا میرے پیر علی دی مریدنیاں دیئے اوہ علی نی جنو دال لگ جائے اوہ نو علی میں من دی نی جنو دال لگ جائے تیرے جنو دال لگ جائے اوہ علی نیو سگدہ اوہ نے کیا ویخ مہینیاں خجوراں کھوٹیاں سکیاں میں چلے کی آیا اوہ نے کیا خجوراں کھول جدو خجوراں کھولی یا جیڑی خجور کھول دائے اوہ کانی کیڑیاں لی نکلی دی تھی پھر دو جی خجور کھولی اوہ بھی کانی تری جی خولی چوتی کھولی ساریاں خجوراں کانیاں نکل دیاں گئیاں پڑے گسے دنال خجوراں پا لیاں بیوی نے پوچھیاں گھوڑ کی دے جنو دال لگ جائے اوہ جنو دال لگ جائے اوہ مولا علی تو بڑے آیاں یہ دیاں تینو اللہ شانہ دی تھی خجوراں میں نکانیاں دی تیاں لیں پھر میں آجا خجوراں علی نو دال لگ جائے علی نو یوں دال جی علی کو لگ دال تُو لاکی آیاں تے پھر کسور تیرا اپنا بڑے جاناں لینے لگ گیا جاں کیاں دا مولا لیاں خجوراں تو آڈیاں پھر میں اوہنے تھو لیا گیاں کی تھو لیاں نی جی ایس تیری چو لیاں پھر میں ایک خجور نکی اور لیاں گیا جی ساریاں کانیاں پھر میں ایسے تیری چو ایک خجور چاں میرے سامنے کھول خجور وے کیتے چمکاں پی مارے دو جی کھول اوہ بھی وے کیتے اوہ بھی چمکاں پی مارے کوئی کیڑا نہیں کوئی کانی نہیں تھیر ساریاں خجوراں میرے پیر علی نے کھولا یاں ساریاں ٹھیک انہیں کہ دھور میں بھی ایسے تھیری تُو لیا کے گیاں میریاں کانیاں کیوں نے فرمایا کلیج پیسے بے جیڑے پیسے تو پا کے گیاں اوہ کھوٹے سکھے نے تھی علی کھول دالا میں علی نوں خجوراں نوں بھی پتہ لگ جاندائیں علی ہو رے علی دی شان ہو رے علی نوں دانے لگ سکھتا اوہ تھی پیاری پی گیاں دائیں اوہ بختا والے نے لوگ لوگوں جنان دانارا علی علی اوہ بختا والے نے لوگ لوگوں جنان دانارا مولا علی شہر خدا دے قدم پھڑ لیاں دا سونیاں میں مل گیاں تیریاں تو ہی جانے تیرا رب جانے میرا ویر مولا علی دی محبت جی دے دلوے چوئی اللہ ہو دے تے راضی ہے لیکن تداد رکھ کے علی دی ہو پر رکھ کے صحابہ دی گستاخی رکھ کے دوماں دلانے وے دلہ میں چھ دو کتھری رہ سکتے جتھے علی بس دائے گا اتھے پورے حق چار یار وصلے ہوئے محمد بھی راضی محمد خدا بھی راضی ہوئے مولا علی شیرِ خدا مولا علی شیرِ خدا دناج البلاگج فرمان فرمایا اسے غلام کچھ ہے حضور ابو بکر صدیق عمر پاک عثمان دے بارے تو اڑک کی خیال ہے آپ نے فرمایا انہو یا یانی القوم الَّذِينَ بَعْيَءُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُسْمَانَ عَلَى مَا بَعْيَءُهُمْ عَلَيْهِ فرمایا پیشک جن لوگوں نے ابو بکر عمر کی عثمان کی بیعت کی انہی لوگوں نے ہی میں علی کی بیعت کی ہے جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا کچھ نہیں لگتا مان بایا او ہم علی ہی اگر زیادہ جان دن میں جات دیا بندہ میں سادے جی لفت استعمال کر رہے ہیں اللہ کر رہے تو انہوں سمجھ آ جائے پر میں جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کی تین لوگوں میں میں علی دی بیعت کی تھی گئی جو انہا دا کچھ نہیں لگتا علی دا کچھ نہیں لگتا حضرات مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ وچھا کریں انہی رمضان المبارک نو مختلف تاریخ تاثری یہ کہ ٹھارمیں روزے یا انہیں روزے آپ نو ضرب لگی ایک دن مولا علی بیمار ہو گئے صحابہ اکرام نے اتنا رنج ہویا کہ مولا علی شاید وصال فرما جائے میرے کملی والے کوڑا آئے بڑے رنجید آؤ کے میرے کملی والے فرمایا کہ ان کو ٹھوڑے چہرے اترے ارد کی تیسونے انج لگتا جی میں علی سانو چھڑ کے جا رہے علی دا بھی سال ہو جائے گا میرے کملی والے مسکر آگے فرمایا جاؤ چلے جاؤ مولا علی نے اجھے کچھ نہیں ہوتا مولا علی نے بستر مرگت نہیں جانا میرے علی نو قاتل وار کرے گا میرے علی دیداری خون نالتا رہو گئی پھر میرے علی دنیا تو جامع شہادت نوز کر کے جائے گا پھر جی ہو بھو انج ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تھے اللہ تعالی نے پیرا دیوایا ایک دن ابن ملجم عبد الرحمان ابن ملجم دے متعلق آپ آریا سی بزار بیلی ویسی جانا نالا ویسی بڑا جان قدری آڑا سی کوفج بڑا بیلی سی آپ داؤ پھر آپ نے فرمایا او میرا نہیں بیلی جی فرمایا یہ میرا قاتل جو اے میرا قاتل اے میرا قاتل پھر مار نہ دے گئے فرمایا او دیجئے گلتی کوئی نہیں انہوں قصور کرن تو پہلے ہی مار دے گئے او دا جی جرم کوئی نہیں جرم تو پہلے انہوں صداقی میں دے سکنے ہیں فرمایا سونے ہیں تو اڑا قاتل لیتے ہیں انہوں مار دے گئے فرمایا نہیں انہیں میرے رسول اللہ دی عدیث پوری کرنی ہیں مختلف روایات میں ہیں کہ آپ بزارے چارے سند مسجد داخلے جو نہیں ہوئے تھے آپ کے بار ہو جا رہا یا میرا بے چھپے اسی یا مسجد اچ انٹر ہندیاں مولا علی تے عمل ہویا بہرحال مختلف طریقہ نے علماء بیٹھیں زیادہ تحقیق کردیں اور انہوں نے زیادہ تحقیق ہے بہرحال مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جیان کریم آپ کو فدی جام مسجد والفجر دے وقت آرے نماز پڑھان اگے بختہ روڑا پہیاں پان بختہ اچھی اچھی روڑا پہیاں پان نال غلامہ دا سونیاں گینج بختہ کدھی روڑا نہیں پایا فرمایا میرے غلام انہ بختہ نو پتہ لگ گیا ہے علی آخری وار ساڑے گڑوں گزر رہے آئے آج بختہ روکے دا سریاں نے علی دی آخری ملاقات ساڑے نالے مولا علی شیر خدا کو فدی جام مسجد تشریف لے گئے بے ایمان نے وار کیتا مولا علی دے ایسر دے اتوار کیتا آب دی سر مبارک چو خون لکل دایا داڑی دے وچو داڑی مبارک چو خون دے کترے ٹپک رہنے صحابی رسول نے نماز پڑھائی باز محرخین لکھ دینے کی ماں میں حسن نے نماز جلدی ناگے وعد کے پڑھائی مولا علی نے فرمایا بچیوں میری فکر چھڑو نماز دی فکر کرو آیاب ایک نے آر ایک نے مر جانے پر نماز دی معافی کوئی نہیں آج علی دا حب دار منو دسے علی علی کرن لاڑ علی راضی نہیں ہونا جی علی دا کردار ناں فنایا امامontin حسین دا حکر کرن لے نال مجلسہ کرن لے نال علی علی کرن لاڑ حسین حسین کرن لال امام inverter حسین راضی نہیں ہونا علی نے راضی نہیں ہونا مولا علی اور دا راضی abort جیدو نماز دے پران دا پیار ہوئے گا مولا علی نو ضرب لگی نماز پوری کر آئی گئی مولا علی گھر لیا جیدو مولا علی لیٹھے ہو انہیں آپ نو کاری زخم غیران لگ گیا مولا علی نو ہوش آیا مولا علی نے فرمایا میرا قاتل کی تو نے کہا جی او بہایا ہے گرفتار کر کے پھر میں نو پانی پلاؤ کھانا کھلاو مولا علی دے حکم دے مطابق شربت دیتا گیا انہیں شربت بین کار کر دیتا حضرات مولا علی شہر خدا اکی رمضان مبارک نو آپ دنیا تو پردہ فرما رہنے انہا لیلہ گیوہ انہا گیلے گی راجی اولو سبھو دا بی لے یا نکے نکے بچے دھانا مار کے گلیاں میں چھرو رہے لے کئی یتیم بچے تھڑپ دے پہنے کئی بیوہ بی بیاں تھڑپ رہیان لے پوچھی آگیا تُسی اتنا درد نال کیوں رو رہی ہو فرمایا حدی راتے ویلے ساڑھے دروازیاں تھے رب دی راشن رکھیان والا آج علی ٹور گیا ہے آج ساڑھے بچے یتیم ہو گئے لے بیوہ بیویاں ویرو رہیاں لے بچے ویرو رہے لے میرا بھائی مولا علی دی اوزا تھے جن نے رب نل پیار کر کے محمد عربی دے پیار نو سب نلو پہلے پایا ہے کائنات جدو تک روے گی علی دا ذکر قیامت تک روے گا او دی وجہ کیے جن نا پیار کسے مصطفیٰ کریم نل پایا ہے او نا پیار میرے رب نے مخلوق دے دلانوے چو سستی دا پاچھنے آئے دی بار گچھے لے گئے آپ بھی تدفین دے متعلق بہت اختلاف ہے بہت زیادہ اختلاف ہے بہت زیادہ اختلاف ہے میں اس مسئلے چل جنا نہیں چاندہ بہر حال مولا علی شریف خدا کرنا ملوہ دن قریب مجودہ جڑا زیادہ شور ہے ایک کل قبلہ میں جنہیں گل سرائی ہوگا حضور قاجہ کمرو دین سیالی بھی رحمت اللہ علیہ آپ تونسہ شریف گئے تونسہ شریف دے گدی نشین نے جڑے اس وقت موجود سن انہیں نے پوچھے آ کمرو دین جی سونا اور میں جڑی داتی خواب آئی آسانو نہیں سنا منی حیصلہ بات دیکھو علامہ صاحب نے انہوں نے اوچھا پیئے انہوں نے کچھ گلنا لکھئے انہوں نے پیر سیال دے آستانے دے مترنے پر آپ مسکر آپ پہ خاجہ کمرو دین سیالی بھی رحمت اللہ علیہ مسکر آئے تے فرمایا سانو نہیں سنا سناو حضور راتی خواب ڈٹھا ہے کی فرمائے حضور میں نجف اشرف اچھے ستاں مولا علی دی ترکھے جتے آپ دا مزار امی خواب اچھ مولا علی دی زیارت منو نصیب ہوئی میں مولا علی دی قدم بوسی کیتی تو میں پوچھے سونے ہیں تو آڈا تے امیر معاویہ دا روڑا کیسی ہے اس میں نو سمجھا دے اسی بڑے الجلج پہ ہیں فرمایا مولا علی بھی حق تے سنو میں بھی حق تے سنو جڑے انہ دی طرفو شہید ہوئے میری طرفو شہید ہوئے اللہ صاحب نو بخشش فرما دے فرمایا مولا علی نو تے امیر معاویہ نو حضور نے دوں انو اتھاں جو پھڑ کے تے انہ دی صلاح کرا انہوں نے اکٹھیاں فرمایا آپ نے خواب جڑیوے کی اور نجف اشرف دیوے کی اختلاف ہے تاریخ اچھے کہ آپ دی مزار جڑیے اور نجف اشرف اچھے یا کوفے دے اندر بہارال آپ دی لاز جڑیے اور چھپا کے تفرم کی تھی کیونکہ امام حسن تے بھی عملے ہوئے مولا علی تے بھی عملے ہوئے تقریباً آٹھ جی نے جڑے بارہ امام گنے جاندین طریقے دے جڑے سعیدی ہوئے نے آٹھ جی کربلاتوں بعد بڑی ظلم و ستم و امام مالک رحمت اللہ علیہنہ بڑی سزامہ دیتیاں گیا امام عاظم ابو عنیفہ برگیاں اشتیوں نے بہت سزامہ دیتیاں گیا کہ آلے رسول اللہ تُساں پیار کیوں کرو بہارال میرا بھائی مولا علی شریف خدا کر رحم اللہ و عجل کریم آپ دے فضائل صبح تو شام شام تو صبح قیامت تک بیان کر دے رہیے ایک ختم ہو سکتے نہیں آخر پہ میں ایک حدیث پاک دو عرض کر کے دعا مگنے ہم انشاءاللہ کم لمبا ہو جائے گا پھر سے انشاءاللہ اے بابیاں جنہاں صویر مجید چھوڑیں گے نہیں نا دا کی بڑھنا ہے جنہاں کم شمت جاناں ہونا دا بھی سوچنا ہے نا پس کالمکہ یہ حقی ناسی بزرگان دا جیسے بہادر بہادر علی بہادر خان اللہ تعالیٰ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے اللہ جنہ جنہ دے وارث ٹور گئے انہ بچے ٹور گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مل میت فی القبر اللہ کل غریق المتغویس ینتظر دعوتا تلحکہ من ابن او اخین او امین او صدیقین او کما قال فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے بڑا سادہ لفظ میں ترجمہ از کرنا لگا فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے کل غریق المتغویس جدو انہو داب لو مدفن کر لو مٹی گر کر لو فرمایا سننے فی کریے فرمایا ینتظر و دعویہ جنہو دب کیا یہاں تیرے دعا مدہ انتظار پیا کردہ ہے جنہو دفن کر کے آئے ہو تیرے دعا مدہ انتظار کردہ ہے میں ایس مرتبہ فجر دی نماز کو فوراں بعد میں کوئی دوست کوڑو پچھے ہو تے پاکستانی تے بنگلہ دیشی بنگالی جیڑن کافی سپائی کردن تو اردو پنجابی ساری گال سمجھ دی رہی ہو میں نے کوئی پوچھے ہمیں کہا یار مسجد نبی شریف چجھ دو جنازہ جاندہ کیلے رستے دو جاندہ ہے تو میں ذرا مسجد نبی شریف جانا چاہنا جنت البکی یہ جانا چاہنا انہوں نے کہا جی پجر ویڑے تو ویسے ہی کھول دی میں کہا میں تدفین ویکھنے ہی میں کیویں کر دیں انہاں تدفین کیتی ہے جی مییت دی مختصر کرا تدفین کر کے پھر جی کبلہ انہاں بٹی پاکے پانی دا چھڑکاؤ کرنے تو بات انہاں ایک پتھر کبر رکھیا سیرالے پاسے بی بی کوئی دفن ہوئے تھے وہ دے پتھر دو رکھے انہاں بھی جاؤ گے نا جنت البکی یہ اور تاں دی جڑی کبرن انہاں دی دو دو پتھر نے پیرانوید سے نشانی رکھی گئی تے مرد جڑے نے انہاں دے بچے آل ایک ایک پتھرے صرف میں کی بلا جی دو ویکھیا نہیں تے سانو تے سان ہی لینڈ دے اور کیوں قرآن پڑھ دے اور کیوں ضرور پڑھ دے انہاں کبر تے تدفین کر کے انہاں پھر اتے سورت ملک پڑھئے سورت ملک پڑھن تو بعد انہاں اور اربی چھ دو ترے دعا مانگیاں آج چک کے دعا مانگیاں میں کہاں پھر سنیاں نا مبارک ہوئے کبرتے بھی جان دین تے دعا مانگ دین کول ساتھے تے بھی قرآن پڑھ دین جو مرنے تو بعد کبرتے ارہ بارے منگ گئن با دعا مانگنی جائے ہاں میرا بھائی آخری حدیث عزقرہ میرے کمری والے نے فرمایا مل میں یہ تو فلقہ ونیلہ کل غریق المتقویس یانتہ دنوں دعوت انتہ لگا کو گو مین ابین او امین او اخین او صدیقین او کما کال میری سرگار نے فرمایا جتو بندہ فوت ہو جاوے ہیں انہوں مرنے تو بعد دفن کرنے تو بعد ملنا جایا یانتہ دنوں دعویٰ مرنے تریا دعا مانگیاں دا انتظار پیا کردائے بہاتر خان انتظار پیا کردائے میرے پتر مینو قرآن دا تحفہ دین میرے واسطے نبی دینات پڑا کٹیاں پختا والا گو بندائے جتے مگر قرآن دی تلاوت کیتی جائے جتے پچھے سونے نبی دیناتا پڑیاں جان ہون بہاتر خان کبر اچھے او دے بچے فیصل ہو رانے اے سونے نبی دی محفل سجا کے تو انہوں مینو کٹھیاں کیتا سابری صاحب وی پڑیا حضور دا ذکر ہو یا ناد خانی ہوئی ساری میں جملہ کلام لوں فرشتے کبرتے لے جا کے بہادر خان دی کبرتے آواز دینگے یا ساگی بل قبر الامی کی حاضہ میں ناغلک او ڈوگی قبر والیا اٹھ مبارک ہوئی آ تیریاں سجنہ تیریاں بیلیاں تیریاں پترانے تیرے واسطے قرآن دا تحفہ پیجیا ہے قبول تو کرلا بیڑا میرا رب پار فرما دے گا فرشتے جدو کبر ویچ لائے کہ توفہ جان دینے مرنڈا بڑا خوش شنگ دائے شکرے میرا کوئی بچہ ہے ایسی میرے وارس آیا جان میرا بھائی ساریاں کبر ویچ رکھی آ جان میرے بچے فیصلوری اپنے اپنے نو کبر ویچ رکھی آ گئے ویر چھڑ کے آ گئے بھینا بیرا روندے بیٹھے رہے گئے پارے خستی ہوئے جی دے ناڑ تو پیار کر لیں او کبر ویچ اپنے غلام میاں محمد بھوٹے گجراتی ندا کس پیش کیتا ہے آندھا جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیری اجیو ناغی بازیاں ہاریاں نے ایک پند کوٹھڑی ملنی رہن خاتر جنہوں بووے تے نا کوئی باہاریاں نے محمد بھوٹیا جھوٹائی اور جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں سارے چڑکی آ جاندے لیں پتر بھی چڑکی آ جاندے لیں پیرا بھی پیرا نکبر میں چڑکی آ جاندے لیں کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخشنا مطلال آ فرما دنے پاپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کن خالی اوہ ماما باج محمد بخشا تے کاؤن کرے رکھوا آ لی ماما مرے تے پیکے مکدے تے ویر مرن دھر ویلا اوہ پیو مرے محمد بخشا تے اجڑ جاندہ آجے ملا سیسے جوڑے سنگت دے نٹھے تے آخر ویتھاؤ پییا جنا پا جو ایک پال نسجیوں دے آجے شکلا یادی لڑیا آجے پتر بھی یاد نا لے کے بیٹھے ہوئے لے اوہ جدو پتران تے بہار آوے ماں پیو وے کے خوشن ڈائے سانڈے پتران دی خوشیاں ناوے لائے آگے آئے تورگے نے یار محبتہ والے تے نالی لے گئے ہاتھ سے تے نل نہیں لگتا یار محمد ہون جائے کیڑے پاسے کاری ارشن ساپ پڑی دری نا خائش مرے بچے زیادی مران نی کہ سانڈوڑلی ضرور سنانی یہ میرا ویر ایس ڈوڑلی دا ہار بندے نو پتا نی لگتا ایس ڈوڑلی دا پتا نو دھییاں نو لگتا جننا دا بابل ٹور جائے او نا سجنا نو پتا لگتا جننا دا سجنا جگڑیاں سنیاں کارکے تور جائے ایس ڈوڑلی دا پتا نو دھییاں نو لگتا جننا دا باب دی ڈوڑلی کبرستان والے تور جائے کیا شائر نے منظر کشی کی تیئے آندھا تور جانا اے تمہا سے اے والڑے نے ہاں میلا بریا بر آیا رہ جاؤں نئی آج بادر خان ٹور گیا اے آج او دن آدھا میلا بھری آیا اے آج پتر کلے بیٹھے رہے گے آج یار سجن بادر خان دے کلے بیٹھے رہے گے اوڑ پتر پر دے ساوی چویا اوڑ گے آگے بابل نظر نہیں آئے گا کھار کھان لو آوے گا خوشیاں موک جان دیا نے جدو ماں ٹھر جائے باپ ٹر جائے کھار دیا رون کا موک جان دیا نے ٹر جانا اے تمہا سے والڑے نے ہاں میلا لگیا لگایا اوڑ رہے جانئی تو تے بول بولائے کر پانی دا ہاں میرے ویدیا ویدیا اوڑ دے جانئی کتے بنگلے کتے ماریاں نے کتے سنگتاں تے کتے یاریاں نے جدو موت لے واجاں ماریاں نے ہویا سب تر یا تر آیا ہو رہے جانئی ہاں میلا لگیا کتے سنگتاں ہویا 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 دیا دیا دی رات تک بچیاں نہیں میں نے تک کر دیں